دیکھیں اصل میں تو جو فیصلہ آیا تھا کورٹ کی طرف سے اور وزراء اور پی ٹی آئی کے خود گورنمنٹ جو ہے پہلے ڈیل اور اس طرح کی باتیں یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے دیل کی باتیں کر رہے تھے مختلف وہ کنفیوشن کا شکار گورنمنٹ خود ہے سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ایڈمیٹ کریں گے کہ یہ فیصلے میں جو اتنا ڈیلے ہوا ہے ابھی تک یہ اپنے ڈیسیزن پر فرم نہیں تھے کہنا کچھ چاہ رہے تھے کرنا کچھ چاہ رہے تھے تو سب سے پہلی کنفیوشن تو انہوں نے خود ہی پیدا کر دی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے واقعی ان کی کنڈیشن سیریس ہے جو ڈاکٹر کے بورڈ ہے وہ بتا رہے ہیں تو پھر تو ان کو فوراں ہی الاؤ کر دینا چاہیے تھا ای سی ایل سے نام ہٹانا گورنمنٹ کا کام ہے ادارے بھی گورڈ نے بھی ڈیسیزن دے دیا اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں شورٹی بانڈ بھئی ان کے یہاں پہ روٹس ہیں یہاں پہ ان کے جائدادیں ہیں اس طرح تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ یہ سمجھے کہ وہ چلے جائیں گے تو پھر آئیں گے نہیں آپ کے سیکیورٹی کے بھی اور بھی ذرائع ہوتے ہیں اتنے کلیل وقت میں اور سیکیورٹی بانڈ کا مطالبہ کرنا میں سمجھتی ہوں اگر ایک طرف آپ ہومنیٹیرین کا بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی لائف جو ہے اٹ رسک ہے وہاں سے اتنے شورٹ ٹائم میں اتنی بڑی شرط اور اتنی بڑی رقم کا رکھنا میں سمجھتی ہوں یہ کسی طرح بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے